آج جمعیرہ تھیں 20 اپریل سنتوہزار 23 اسوی 29 رمضان مبارک 1444 سجری روزنمہ کشمی ٹریبیون سے پیشہ قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو موسمی سورتحال بدستور دگرگوں پہاڑی علاقوں میں براباری میدانی علاقوں میں محسلہ دار بارشیں ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند فیلحال سلاوی جیسی سورتحال نہیں چیپ انجینر مکمہ فلڈ کنٹرول ہلر ریلوے سٹیشن پر پانی جمع قاضی گن سے بانیحال ریل سروس متاثر دگڑول کے مقام پر باری پتھر گر آیا پلواما کے دو شہری لکم اجل نالا ویشو میں فسی تین خانہ بدوش کمبو کو بچا لیا گیا چھے ازلہ میں برفانی دودھے گر آنے کی وارننگ جاری شوال کے چاند سے مطلق وائرل ویڈیو کا قضیہ مبتیب ناصر الاسلام نے وضاحت کی پولیس سے تحقیقات کے لیے رج کشت وارڈ میں پور اثرات دماغہ علاقے میں سنسنی شہری ہلاک بائی زخمی تحقیقات شروع پولیس ایسا اے کی جمع کشمیر سے باہر کاروائی ملٹنٹ فانڈنگ کیس میں امرت سر میں ایک جائداد منسلک ایشیا کا سب سے بڑا باغ باغ گلالا ایک ماہ میں ریکارڈ تین اشاریہ پائنسٹ لاک سیاہوں کی سیر منشات سمگ لری اصل مجرم وزیر داکلہ آمیت شاہ انصداد منشات ایجنسیا ان کے خلاف سکت کاروائی کری ایک سو تیس کروٹ شہری مل کر لڑیں گے تو منشات مخالب جنگ میں جیت یقینی ڈیوٹی سے بلا وجہ غیر حاضر رہنے کا شاک سانہ اچھ میں چودہ ملازمین معتل صدری جمہوریہ کا پہلا دورہ لڈاک اور جمہو کشمیر تین مئی کو متوقع جمہو کشمیر میں امن و استقام کی صورتحال میں بہتری لسی پر چینی فوجی کا جمعہ سرد کی کشیدگی کی وجہ فوج مضبط چوکسی برقرار رکھیں ملکی سلامتی حکومت کی اولین ترجی راجنات سے جمہو یونیورسٹی میں وائی ٹوئنٹی اجلاس لیپٹینٹ گوانر کا خطاب نوجوان ہی جمہو کشمیر کی اصل طاقت اپنی اجتماعی طاقت کو انسانیت کی ترقی کے لیے استعمال کریں علمی معاشیت کا مستقبل میں اہم رول ہوگا منوس سنا جمہو کشمیر میں کرونا وائیرس کی معاملات میں کمی درج 56 متاثر 140 شفایاب کوئی اموات نہیں فالکیسز کی تعداد غٹ کر 649 رہ گئی وادی میں 365 اور جمہو میں 274 معاملے وادی میں تیز تر بارش نہیں کیا سب سے زیادہ متاثر شہری سرینگر کو سڑکیاں اور غلی کوچی جیلوں میں تبدیل دکانوں اور مکانوں میں غز گیا بارش کا پانی انتظامیانی منشیات اور نشیلی عدویات کی وابا کی خلاب سرکار نے اپنی عظم کو پھر دھورایا ڈرگ ایڈکشن سینٹروں کو بہتر بنانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنروں کی سربراہی میں کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں احتجاج کر رہے گیر ملکی میڈیکل گراجویٹوں کی انٹرنشپ کے لیے اقدامات اٹھائیں جائیں نیشنل کانفرنس جی آر بیگ میموریل ٹرسٹر کی جانب سے منشیت مقالب مہم کا آغاز وادی بر کے ساتھ ساتھ جمعوں میں بھی انٹی ڈرگ کمپین شروع کی گئی قیمت میں اتار چڑھاو کی شکایت کے بیچ کشمیر میں غوشتی کی مانگ میں کافی زیادہ اضافہ روزانہ کی بنیاد پر بیٹ بکنیوں سے بری تیس سے پینتیس ٹرگ وادی پہنچ جاتی ہیں ایدل فطر کی آمد سے پہلے یہ غزائی اجناس کی کلت سے لوگ پریشان اے اے وائی ساری پین کو خانڈ اور مجموعی طور پر ساری پین کو آٹا بھی دستیاب نہیں وادی میں منشیت پروشکا کریک ڈاؤن جاری شمال جنو میں ساتھ مزید آپرات گریبتار نشیلی اشیاء اور عدویات کی بڑی منگار برامت متعلقہ تھانوں میں مقدمہ درج تب تیش جاری ایل او سی اور ایل ای سی پر رہنے والے لوگوں کے لیے ریزرویشن لیپنین گورنل لڈا کا پینل تشکیل دینے کا اعلان طلبہ کو مقامی زبانوں میں جوابات لکھنے کی اجازت دی جائیں چاہے کورس یا پروگرام انگلیش میڈیا میں ہی پیش کیوں نہ ہو یو جی سی کی تمام یونیورسٹیوں کو ہدایت اکوامی متحدہ کا امریکہ کو احتجاجی نوٹس لیپ جیسس نے فاسٹ ٹریک کوٹ جمہوں کا اپتدہ کیا ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے ارکان سے خطاب 2023 میں بھارت کی آبادی چین سے زیادہ ہو جائے گی اکوامی متحدہ NHRC کا بیہار حکومت اور پولیس کو نوٹس چنگائی تاؤن تنظیم رکن مامالک کے سربراہن کی اہم میٹنگ آج نئی دل میں منقض ہوگی مرکزی وزیر داخلہ صدارت کریں گے سابق فوجی نے اہلیا اور بیٹی کو گولی مار کر خود بھی اپنا کام تمام کرنا چاہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کیڑوں کا نیا معاملہ زیرات کے سامنے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں مرکزی وزیر زیرات بڑھگام میں خواتین کو بائٹ تیار بنانے کی پروگرام کا احتمام کیا گیا ضرورت مند بچوں کو کپڑے اور سکول کٹس تقسیم کی گئے ڈاکٹر سائید سیرش کو پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ایکسرنس کے لیے پی ایم ایوارڈ دوہزار بائیس سے نوازا گیا وکبورڈ کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشاندرابی نے حضرت پل آتزدگی کے متاثرین میں امداد تقسیم کی آتزدگی کا پتہ لگانے کے لیے جل دی فاسٹ ٹریک انکواری شروع کی جائے گی ضرورت مندوں کی امداد کرنا ہماری ایمانی زمداری مولانا محتی مدسر متبرک آیا میں قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں صوبائی انتظامیہ صرف زمانی جمعہ خرج تک محدود عید سے پہلے ہی سات سو روپے غوشت فرکت کرنے کا سلسلہ شروع ہر تاجت طبقہ لوٹنے میں مشغول عوامی حلقے سعودی وزیر خرجہ کی شام کے صدر سے اہم ملاقات ملاقات میں شام کے تنازے کے سیاسی حل کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کیا وارنٹ وڈی سی فائنل کے لیے آسٹریلیاوی ٹیم میں شام آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ٹیم آف دیٹ ٹونامیٹ کا اعلان زونل فیزیکل ایڈیوکیشن آفیس بچ بیارہ کی جانب سے سیرت کانفرنس محقق امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں انامات اور انصدار تقسیم آپ سمات کریتے آج کی سرکیاں دیجئے اپنے میزمان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ